شہید موترمہ بنظیر بھٹو عوام کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کیلئے نیجی شعبے کے کردار کو انتہائی ضروری سمجھتی تھی اس مقصد کیلئے انہوں نے اپنی نگرانی میں ایک ایسے جدید تعلیمی ادارہ خائم کیا ہے جس کا شمار آج ایشیا کے بہترین تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے تفصیلات کیلئے کراچی سے علی اسخر اربا موترمہ بنظیر بھٹو شہید ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لئے تعلیمی نظام کو زیادہ موثر اور میاری بنانا چاہتی تھی ان کی نظر میں ہر شعبے میں دنیا کا مقابلہ صرف جدید اور میاری تعلیم کے حصول سے کیا جا سکتا ہے وہ نیجی شعبے کے کردار کو تعلیم کی ترقی کے لئے انتہائی ضروری سمجھتی تھی اس مقصد کے لئے انہوں نے انسو پچانے میں اپنی نگرانی میں شہید علفقالی بھٹو انسٹیوٹ آف سائنس ان ٹیکنالوجی کا ادارہ قائم کیا اور اسے دنیا کے بہترین اداروں میں شامل کرانے کے لئے انتھک کوششیں کی کراچی میں ایک چھوٹی سی امارت میں زیبیسٹ کا کیمپس قائم کر کے تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا گیا جس کا شمار آج پاکستان کے تیسری بہترین بزنس سکول میں ہوتا ہے بیاری تعلیم کے باعث ایشیا ویک، سی این این ٹائم پبلیکیشن اور دیگر بین لوکامی جریدے زیبیسٹ کو کئی بار ایشیا کا بہترین ادارہ قرار دے چکے ہیں شہید بھٹو کا جو خواب تھا ایڈوکیشن سیکٹر میں کہ ہم ڈیولپٹ کنٹریز کے ساتھ مقابلہ کریں خاص کر کے سائنس اور ٹیکنالوجیکل سسلے میں زیبیسٹ اس خواب کی ایک کڑی ہے محترمہ کا یہی تھا کہ ہمیں ایک ایسا عدیرہ ایسی یونیورسٹی بنانی چاہیے جو دنیا میں جس کا نام ہو خاص کر کے کمپیوٹر سائنسز میں منیجمنٹ سائنسز میں اور ایوین ان آدھر ڈسیپلینز ابھی زیبیسٹ اس ایک ایک بیسٹ یونیورسٹی کمپیوٹر سائنسز اور منیجمنٹ سائنسز ادارے کے کراچی کے ساتھ ساتھ لڑکنہ اسلامباد اور دبائی میں کیمپس قائم ہیں جہاں بزنس، منیجمنٹ اور قانون کے ساتھ ساتھ میڈیا اور دیگر سائنسز کے شعبوں میں بیچلر، ماسٹر اور پیشڈی کرائی جاتی ہے شہید محترمہ بن نظیر بھٹو نے ادارے کی پہلی چانسلر کی حیث سے میرٹ پر داخلہ کی پالیسی کو اپنایا اور ادارے کی ترقی ہمیشہ ان کی ترجیحات میں سر فہز رہی شہید محترمہ بنانے والدکس لیکن زیبیس کے جب بھی کوئی ریکوارمنٹ جب بھی کوئی چیز ہی تھی تو وہ اس کی پریوٹی زیبیس ہی ہوتی تھی اس کو کنسند کرنا، اس کی میٹنگ سابقی کرنا اور ٹائم ٹائم دیرکشن دینا اور ایون میں منگ پر دیرکشن دینا اور ایون میں کانٹیکس مہتے تھے ان کے گیس لیکچر کروانا ہمارے ویڈیو کانفرنس ہوتے تھے دبائی سے یہاں لیکچر ہوتے تھے اب تک زیبیس سے تین ہزار سے زائد نوجوان مختلف شعبوں میں عالی تعلیم حاصل کر چکے ہیں جو ملک کے مختلف اداروں میں اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں وہ چاہتی تھی وہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کا ایڈوکیشن ملے وہ آگے ترقی کریں اچھی ایڈوکیشن ملے وہ مل رہا ہے زیبیسٹ کے اندر انہوں نے کافی اچھے انسٹیٹیٹ کائن کیا اور ہم نے ہمیں ایڈمیشن ملے وہ بہت بڑی زیادہ ہے ہم ہاپی کے ایسے ایک انسٹیٹیٹ ہے جہاں کالیٹ ایڈوکیشن حاصل کر سکتے ہیں جو ایفرنس انہوں نے لیے وہ ساری ہم کو نظر آ دیں ان کی فیکلٹی میں ادارے کی جانب سے نواب شاہ میرپخاص اور لڑکانہ میں کالیجز قائم کی جا چکے ہیں جہاں طلبہ اور طالبات کو انٹر میڈیر کی صدا پر تعلیم فرام کی جا رہی ہے یہ ادارہ مختلف شعبوں میں ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تحقیق کے شعبے میں متیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے نوجوان سائنسدان ذریع شعبے کی ترقی کے لیے کلوننگ کے ذریعے ذریعی پودے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہوا کے ذریعے متبادل طریقوں سے توانائی پیدا کرنے کے مختلف طریقوں پر تحقیق کر رہے ہیں علی اسکر اربا پاکستان ٹیلویجن نیوز کراچی